بی این این ڈاکیومنٹری یوٹیوب چینل میں خوش آمدید پیارے ناظرین شاہ جہاں جسے شاہ جہاں اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پانچویں مغل بادشاہ تھے جنہوں نے 1628 سے 1658 تک حکومت کی پانچ جنوری 1592 کو لاہور میں پیدا ہوئے وہ شہنشاہ جہانگیر اور جگت کے تیسرے بیٹے تھے گوسائی شاہ جہاں نے مختلف دھڑوں کے خلاف فوجی مہموں میں حصہ لیا جن میں میور کے سسودیا راجپوت اور دکن کے باغی لوڈی رئیس شامل تھے اکتوبر 1627 میں جہانگیر کی موت کے بعد شاہ جہاں نے اپنے چھوٹے بھائی شہریار مرزا کے ساتھ اقتدار کی لڑائی میں فتح حاصل کی اور اپنے لیے تخت کا دعویٰ کیا اس نے اپنے دور حکومت کے دوران متعدد فن تعمیر کے اجائبات کیے جن میں لال قلعہ شاہ جہاں مسجد اور مشہور تاج محل شامل ہیں جو اپنی پسندیدہ بیوی ممتاز محل کے لیے مقبرے کے طور پر بنایا گیا تھا خارجہ امور میں شاہ جہاں نے دکن کی سلطنتوں کے خلاف جارہانہ مہمات اور پرتگالیوں اور صفویوں کے ساتھ تنازات میں مصروف رہے اس نے مقامی بغاوتوں کے چیلنجوں کا بھی سامنا کیا اور ایک چھے تین سفر بتیس کے تباکن دکن کے قہد سے نمٹا شاہ جہا کے دور حکومت نے اپنے بیٹوں کے درمیان جانشینی کا بہران دیکھا اورنگزیب فتح یاب ہوا اور چھٹا شہشہ بن گیا اورنگزیب نے شاہ جہا کو جولائی 1658 سے لے کر جنوری 1666 میں اپنی موت تک آگرہ کے قلعے میں قید رکھا شاہ جہا کو تاج محل میں ممتاز محل کے پاس سپرد خاک کیا گیا اپنی تعمیراتی اور ثقافتی سرپرستی کے لیے جانا جاتا ہے شاہ جہا کے دور حکومت نے اسلامی احیاء پسند تحریکوں کی طرف ایک تبدیلی کا مشاہدہ کیا جس سے ان کے دادا اکبر کی لبرل پالیسیوں سے الہدگی ہوئی شاہ جہا کی پیدائش پانچ جنوری 1592 کو لاہور میں ہوئی جو اب موجودہ پاکستان کا حصہ ہے وہ شہزادہ سلیم کا نوان بچہ اور تیسرا بیٹا تھا جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر اور اس کی بیوی جگت گو سائین بنا اس کے دادا شہنشاہ اکبر نے اس کا نام خرم رکھا جس کا مطلب ہے خوشی اور اسے اپنا حقیقی بیٹا سمجھتے ہوئے اس کے لیے خاص لگاؤ رکھتے تھے ابتدائی طور پر خرم کی پرورش اکبر کے گھرانے میں اکبر کی بیوی رقیہ سلطان بیگم کی نگرانی میں ہوئی رقیہ نے اپنی بنیادی دیکھ بھال کرنے والے کا کردار ادا کیا اور پیار سے اس کی پرورش کی تاہم 1605 میں اکبر کی موت کے بعد خرم اپنی ماں جگت گو سائین کی دیکھ بھال میں واپس آ گیا جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے پیدائش کے وقت اس سے الگ ہونے کے باوجود اس نے اس کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ استوار کیا اور اسے احترام سے مخاطب کیا 1619 میں جب جگت گو سائین کا انتقال ہوا تو خرم تباہ ہو گیا اس نے 21 دن تک اس کے نقصان پر سوگ منایا اس دوران اس نے عوامی جلسوں میں جانے سے گریز کیا اور سادہ سبزی خور کھانا کھایا ان کی اہلیہ ممتاز محل نے اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا تسلی اور رہنمائی فراہم کی اس نے زندگی اور موت کو سمجھنے کی اہمیت پر زور دیا اور اسے غم میں نہ رہنے کی تاقید کی خرم نے ایک مغل شہزادے کے طور پر ایک جامع تعلیم حاصل کی جو اس کے عالی مرتبے کی اکاسی کرتی تھی ان کی تعلیم مختلف شبوں پر محیط تھی جن میں مارشل ٹریننگ اور ثقافتی فنون جیسے شاعری اور موسیقی کی نمائش شامل تھی جو ان کے والد جہانگیر نے ان میں ڈالی تھی تاریخ سازوں کے مطابق ترکی سمیت مختلف زبانوں سے واقف ہونے کے باوجود خرم نے بچپن میں انہیں سیکھنے میں بہت کم دلچسپی ظاہر کی چھوٹی عمر سے ہی خرم کو ہندی عدب کی طرف ایک کشش پیدا ہوئی اور ہندی خطوط میں ان کی مہارت ان کے والد کی سوانے عمری میں نوٹ کی گئی ہے ایک ہزار چھ سو پانچ میں شہنشاہ اکبر کی زندگی کے آخری ایام میں خرم اس وقت تقریباً تیرہ سال کا تھا اپنے دادا کے پلنگ کے پاس رہا اپنی والدہ کے کہنے پر بھی جانے سے انکار کر دیا یہ دور سیاسی طور پر ہنگامہ خیز تھا اور خرم کو اپنے والد کے مخالفین کی طرف سے ممکنہ خطرات کا سامنا تھا آخرکار اکبر کی صحت خراب ہونے پر شاہی گھرانی کی بزرگ خواتیم نے اسے اپنے کواتر میں واپس آنے پر آمادہ کیا ایک ہزار چھ سو پانچ میں اپنے والد کے تخت پر چڑھنے کے بعد کے ہنگامہ خیز دور کے دوران خرم جو اب اپنی والدہ کی دیکھ بھال میں ہے عدالتی سیاست اور شہزادہ خسرو کی بغاوت سے متعلق سازشوں سے دور رہا تیسرے بیٹے کے طور پر اس نے مغل دربار میں موجودہ طاقت کی حرکیات کو برا راست چیلنج نہیں کیا بجائے اس کے کشاہی تحفظ کے تحت اپنی تعلیم اور تربیت پر توجہ دی جہانگیر نے خرم کو اہم ذمہ داریاں سومپی جیسے محل اور خزانے کی حفاظت جبکہ اس نے شہزادہ خسرو کی قیادت میں بغاوت سے نمتا مزید برا خرم کو اس عرصے کے دوران اپنی دادی مریم الزمانی کو جہانگیر کی موجودگی میں لانے کا کام سومپا گیا خرم نے اپنی دوسری بغاوت کے دوران خسرو کی سرگرمیوں کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کر کے جہانگیر کے ساتھ اپنی وفاداری اور افادیت ثابت کی اس کے مخبروں نے خسرو کی نقل و حرکت کی اطلاع دی جہانگیر کو مناسب کاروائی کرنے کی اجازت دی خرم کے تعاون سے متاثر ہو کر جہانگیر نے ان کی چوکسی اور وفاداری کی تریف کی مزید برا جہانگیر نے علامتی طور پر خرم کی وفاداری کو اوٹا میں اپنی حویلی میں قیمتی دھاتوں اور دولت کے مقابلے میں تولا یہ اشارہ جہانگیر کی جانب سے ایک مشکل وقت میں خرم کی وفاداری اور سلطنت کے لیے خدمات کے لیے تریف کی نشاندے ہی کرتا ہے خرم کے اپنے والد جہانگیر کے ساتھ تعلقات وقت کے ساتھ ساتھ جہانگیر اور اس کے سوتیلے بھائی خسرو مرزا کے درمیان جاری کشیدگی کی وجہ سے مضبوط ہوتے گئے مجتاہ خرم کو عدالتی تاریخ نگاروں کی طرف سے حقیقی وارث کے طور پر دیکھا جانے لگا اس تأثیر کو سرکاری طور پر اس وقت تسلیم کیا گیا جب ایک ہزار چھ سو آٹھ میں جہانگیر نے خرم کو حسار فیروزہ کی حکومت اتا کی جو روایتی طور پر وارث کے لیے مخصوص ایک ہزار چھ سو گیارہ میں جہانگیر سے اپنی شادی کے بعد نور جہاں آہستہ آہستہ مغل دربار میں تیزی سے اثر انداز ہونے لگی وقت گزرنے کے ساتھ وہ جہانگیر کے ساتھ ساتھ فیصلہ سازی میں گہرائی سے شامل ہو گئی مؤثر طریقے سے انتظامیہ میں اہم طاقت کا استعمال کرتی رہی نور جہاں کا اثر اس قدر وسیع تھا کہ بہت سے لوگ اس تخت کے پیچھے حقیقی طاقت سمجھتے تھے خاص طور پر جب جہانگیر شراب اور افیون جیسی لذتوں میں زیادہ مشغول ہو گیا خرم نے خود کو نور جہاں کی مخالفت میں پایا جس نے اپنے داماد شہریار مرزا کو مغلیہ تخت کا جانشین بنانے کی حمایت کی نور جہاں نے خرم کی پوزیشن کو کمزور کرنے کیلئے فعال طور پر کام کیا عدالت کے اندر اپنے داماد کے مفادات کو فروغ دیتے ہوئے اسے دور دراز کی مہمات پر دکن دھیجا ایک ہزار چھ سو بائیس میں وارث کے طور پر اپنی حیثیت کو خطرہ محسوس کرتے ہوئے خرم نے اپنے والد کے خلاف بغاوت کر دی لیکن اس کی بغاوت ناکام رہی جس کی وجہ سے جہانگیر کے ساتھ اس کی حمایت ختم ہو گئے جیسا کہ ایک ہزار چھ سو ستائیس میں اس کی موت تک کے سالوں میں جہانگیر کی صحت گر گئی تخت کی جانشینی کے لیے خرم اور اس کے سوتے لے بھائی شہریار مرزا کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئے بلاخر خرم فاتے بند کر اُبھرا شہنشاہ شاہ جہاں کے طور پر مغل تخت پر چڑ گیا اس کے الہاق کے بعد شاہ جہاں نے نور جہاں کو اس کے شاہی قد کاٹ اختیار اور مراد سے محروم کر دیا شاہ جہا کے حکم سے اسے گھر میں نظر بند کر دیا گیا جہاں اس نے اپنی موت تک پر سکون اور آرام دے زندگی گزاری خرم جسے بعد میں شاہ جہا کے نام سے جانا جاتا تھا کی شادیوں کا ایک سلسلہ تھا جس نے ان کی زندگی اور دور حکومت میں اہم کردار ادا کیا ایک ہزار چھ سو سات میں تقریباً چودہ سال کی عمر میں خرم کی منمی ارجمند بانو بیگم سے ہوئی جسے ممتاز محل بھی کہا جاتا ہے پانچ سال بعد ایک ہزار چھ سو بارہ میں ان کی شادی ہوئی ممتاز محل کا تعلق فارسی کے ایک معزز خاندان سے تھا جس کا مغل دربار سے قریبی تعلق تھا ان کی شادی جس میں حقیقی محبت اور باہمی احترام کا نشان تھا ایک خوشکن تھا اور ممتاز محل نہ صرف شاہ جہاں کی پیاری بیوی بن گئی بلکہ ایک قابل اعتماد مشیر اور موتمد بھی بن گئی اس نے مہارانی کے طور پر کافی طاقت حاصل کی اکثر ریاستی معاملات پر شاہ جہاں سے مشورہ کیا جاتا تھا اور اسے اہم ذمہ داریاں سمپی جاتی تھی جیسے کہ شاہی محر کی نگرانی کرنا اور خود اپنے احکامات جاری کرنا ایک ہزار چھ سو اکتیس میں اٹھتیس سال کی عمر میں ممتاز محل کی موت نے شاہ جہاں پر گہرا اثر ڈالا وہ اپنے چودھویں بچے شہزادی گوہر آرہ بیگم کو جنم دیتے وقت انتقال کر گئی اس کی موت نے شاہ جہاں کو تاج محل کی تعمیر کا کام سمپا جو اس کے عزاز میں ایک شاندار مقبرا تھا ممتاز محل کے علاوہ شاہ جہاں کی دوسری بیویاں تھی جن میں قندھاری بیگم اور اس علنسہ بیگم شامل تھی دونوں کی سیاسی شادیاں تھی اس نے اپنے والد شہنشاہ جہانگیر کے خلاف بغاوت کے دوران اپنی سوتیلی کزن کنواری للاوتی دیجی سے بھی شادی کی جو ایک راتھو اور راجپوت شہزادی تھی ان شادیوں نے ذاتی اور سیاسی دونوں طرح سے شاہ جہاں کی زندگی اور دور حکومت میں اہم کردار ادا کیا اس کے تعلقات، اتحاد اور بلاخر اس کی میراس کو تشکیل دیا شاہ جہاں اور اس کی بیٹی جہانارہ بیگم کے درمیان بے حیائی پر مبنی تعلقات کے الزامات تاریخی قیاس آرائیوں کا موضوع رہے ہیں تاہم جدید مورخین ان دعووں کو درباریوں اور ملاؤں کی طرف سے پھیلائی جانے والی غیر مصدتہ گپ شپ کے طور پر مسترد کرتے ہیں ایسے الزامات کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تھوست ثبوت آگوا ہی نہیں ہے مورخ کے اسلال نے ان دعووں کی تردید کرتے ہوئے انہیں مغل انتظامیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والے افراد کی طرف سے پھیلائی جانے والی افواہوں سے منصوب کیا وہ تجویز کرتا ہے کہ اورنزیب کے آگرہ قلے میں جہانارہ کو ایک اور شاہی قیدی کے ساتھ قید کرنے کے فیصلے نے ان افواہوں کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا فرانکو سو برنیر جیسے ہم اثر مسافروں نے مغل دربار میں ایسی افواہوں کی موجودگی کا تذکرہ کیا لیکن اس طرح کے تعلق کی گواہی کا کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ایک اور مسافر نکولاؤ مانوچی نے ان الزامات کو محس گپ شپ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا اور اس بات پر زور دیا کہ یہ حقائق پر مبنی ثبوت کے بجائے بے بنیاد کی اثرائیوں کی پیداوار شاہ جہاں جو پہلے شہزادہ خرم کے نام سے جانا جاتا تھا نے اپنی ابتدائی مہمات کے دوران غیر معمولی فوجی مہارت کا مظاہرہ کیا اس کی پہلی اہم فوجی کوشش راجپوت ریاست میور کے خلاف مغل مہم کے دوران ہوئی جس نے اکبر کے دور سے ہی مغلوں کے خلاف دشمنی برقرار رکھی تھی ایک طویل جنگ کے بعد میور کے رانا امر سنگھ اول نے مشروع طور پر مغل افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اس طرح مغل سلطنت کی ایک جاگیر ریاست بن گئے ایک ہزار چھ سو پندرہ میں اس مغل مہم کے نتیجے میں خرم نے امر سنگھ کے وارث کنور کرن سنگھ کو شہنشاہ جہانگیر کے سامنے تسلیم کرنے کے اشارے کے طور پر پیش کیا مہم نے ان کے کردار کے لیے خرم کو جہانگیر نے اعزاز سے نوازا جس نے اپنے منصب فوجی اہدے اور تنخوا کو ایک دو سفر 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 سلیش چھ ہزار سے بڑھا کر ایک پانچ سفر 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 سلیش سات ہزار کر دیا جو اپنے بھائی پرویز کے برابر تھا اسے ایک ہزار چھ سو سولہ میں مزید بڑھا کر دو ہزار سفر سلیش ایک ہزار سفر کر دیا گیا ایک ہزار چھ سو سولہ میں جب خرم دکن کے لیے روانہ ہوئے تو جہانگیر نے انہیں شاہ سلطان خرم کا خطاب دیا خرم کو سلطنت کی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور خطے پر سامراجی کنٹرول بحال کرنے کے لیے دکن میں لوڈیوں سے خطاب کرنے کا کام سمپا گیا تھا ایک ہزار چھ سو سترہ میں ان کی کامیاب واپسی پر جہانگیر نے اسے گرمجوشی سے گلے لگایا اسے شاہ جہاں کا خطاب دیا جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ شاہ جہاں کے فوجی اہدے کو تین ہزار سفر سلیش دو ہزار سفر تک بڑھا دیا گیا اور اسے جہانگیر کے دربار میں ایک خاص تخت دیا گیا جو ایک شہزادے کے لیے دے مثال عزاز کا اشارت تھا ایک ہزار چھ سو اٹھارہ میں شاہ جہاں نے جہانگیر نامہ کی پہلی کاپی اپنے والد سے حاصل کی جو اسے ہر پہلو میں اپنے بیٹوں میں سب سے آگے سمجھتے تھے ان ابتدائی فوجی مہمات نے شاہ جہاں کو ایک ہنرمند کمانڈر کے طور پر قائم کیا اور اسے مغل دربار میں نمائی پہچان حاصل کی شاہ جہاں کا مغل تخت پر چڑنا دربار کے اندر بغاوت اور جانشینی کی جدوجہد کے ہنگامہ خیز دور سے نشان زد تھا پیچیدہ سیاسی سازشوں کے درمیان شاہ جہاں نے خود کو اپنی سوتیلی ماں نور جہاں اور اس کے پسندیدہ داماد شہریار سے اختلاف پایا اپنے والد پر نور جہاں کے اثر اور اسوخ اور اس کے اپنے ازائن کو لاہق خطرے سے ناراض ہو کر شاہ جہاں نے جہانگیر کے اختیار کے خلاف بغاوت کر دی ایک ہزار چھ سو بائیس میں شاہ جہاں نے ایک فوج کھڑی کی اور اپنے والد اور نور جہاں کے خلاف مارچ کیا تاہم اسے مارچ ایک ہزار چھ سو تئیس میں بلوچپور میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مہارانہ کرن سنگتو کے ساتھ ادھے پور میں پناہ لی بعد میں اسے بنگال صوبہ میں پناہ ملی جہاں اس نے حمایت اکٹھی کی اور اپنی بغاوت جاری رکھی ابتدائی کامیابیوں کے باوجود بشمول بنگال کے صوبے دار ابراہیم خان فتح جن شاہ جہاں کی بغاوت بلاخر ناکام ہو گئی ایک ہزار چھ سو چھ بیس میں علا آباد کے قریب شکست کے بعد اسے غیر مشروط طور پر تسلیم کرنے پر مجبور کیا گیا ایک ہزار چھ سو ستائیس میں جہانگیر کی موت کے بعد آصف خان جس نے خاموشی سے شاہ جہاں کی حمایت کی تھی تخت پر اس کی جانشینی کو یقینی بنانے کے لیے فیصلہ کن کام کیا آصف خان نے نور جہاں کو دور کرنے اور شاہ جہاں کو تخت پر بٹھانے کے لیے محلاتی سازشیں کی شاہ جہاں نے اقتدار پر چڑھتے ہی تیزی سے اپنے اہم حریفوں بشمول اس کے بھائی شہریار اور تخت کے دیگر ممکنہ دعویداروں کو ختم کر دیا طاقت کے اس استحکام نے شاہ جہاں کو مغلیہ سلطنت پر بغیر کسی تنازہ کے حکمرانی کرنے کا موقع دیا جس نے بطور شہنشاہ اپنے شاندار دور حکومت کا آغاز کیا عظیم مغل شاہ جہاں کے شاندار دور حکومت میں مغلیہ سلطنت کی شان و شوقت بے مثال بلندیوں پر پہنچ گئی اس کے دربار پر شاندار بیٹھے ہوئے کی تصویر بنائیں جیسا کہ ونسر پادشانامہ 1657 میں دکھایا گیا ہے جو اسے دیکھنے والوں کی طرف سے احترام اور خوف کا حکم دیتا ہے اس دور کے شواہد اس کی سلطنت کی طاقت کی ایک واضح تصویر پیش کرتے ہیں جس میں نو لاکھ سے زیادہ پیادہ، مسٹرز اور توپ خانے کے ساتھ ایک مضبوط فوج تھی اس کے ساتھ ساتھ ایک آٹھ پانچ سفر 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 سووار شہزادوں اور رئیسوں کی کمان میں تھے شاہ جہاں کی وراثت نہ صرف فوجی صلاحیتوں میں سے ایک ہے بلکہ ثقافتی اور سیاسی تطہیر کی بھی ہے اکثر تیموری نشت ثانیہ کے دور کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس نے اپنے تیموری ورسے کے ساتھ تاریخی اور سیاسی تعلقات کو احتیاط سے استوار کیا اس کی مہمات، ناکام ہونے کے باوجود، بلک کے آبائی علاقے میں اس تعلق کو مضبوط بناتی ہے اس کے تیموری پس منظر کو اس کے شاہی دور کے تانے بانے میں پیچیدہ طریقے سے باندھتے ہیں شاہ جہا کے دور حکومت نے فنون لطیفہ، دستکاری اور فن تعمیر کی ترقی کا مشاہدہ کیا جس نے ہندوستان کو تخلیقی صلاحیتوں کے عالمی مرکز کے طور پر جگہ دی مارواری گھوڑے کا تعرف جسے خود شہنشاہ نے پسند کیا تھا اور جیگر قلے میں مغل طوپوں کی بڑے پیمانے پر تیاری نے سلطنت کی فوجی طاقت کو واضح کیا فوج کی توسی اور آمدنی کے ساتھ ساتھ مطالبات کے باوجود شاہ جہا کی انتظامی اصلاحات نے استحکام کے دور کا آغاز کیا انتظامیہ کی مرکزیت اور عدالتی امور کو منظم کرنے سے مؤثر حکمرانی کو یقینی بنایا گیا شاہ جہا کی سرپرستی میں سلطنت نے مختلف شعبوں میں نشت ثانیہ کا مشاہدہ کیا جس میں بہترین میمار، کاریگر، کاریگر، مصور اور مصنفین اس کی سرحدوں کے اندر آگئے یہ ثقافتی افضائش معاشی خوشحالی کی آئینہ دار تھی جیسا کہ مغل دور کے ہندوستان کا عالمی جی ڈی پی میں حصہ بڑھ گیا یہاں تک کہ چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کا سب سے بڑا مرک بن گیا تاہم یہ دور تنازات سے خالی نہیں تھا تاریخی واقعات مذہبی ادم برداشت کی مثالیں پیش کرتے ہیں جیسے کہ شاہ جہاں کے حکم پر بنا رسمی مندروں کا انہی دام اس طرح کی پیچیدگیاں اس کے دور حکومت کی داستان میں پرتیں ڈالتی ہیں جو اس کی میراس کی کسیر جہتی نویت کو اجاگر کرتی ہیں مختصرہ شاہ جہاں کا دور مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کا ثبوت ہے جہاں فوجی طاقت، ثقافتی تطہیر اور اقتصادی خوشحالی نے ہندوستانی تاریخ میں ایک سنہری دور تشکیل دیا عظیم مغل شاہ جہاں کے دون حکومت کو ہنگامہ خیز واقعات کی ایک سیریز نے نشان زد کیا جس نے نہ صرف مغلیہ سلطنت بلکہ بائیسغیر پاک و ہند میں تاریخ کے دھارے کو بھی تشکیل دیا شاہ جہاں کی حکمرانی کے دوران ایک سیاترین باب 163032 کا تباہ کن قہد تھا جس نے دکن، گجرات اور خاندیش سمیت کئی علاقوں کو تباہ کر دیا مسلسل تین فصلوں کی ناکامی کے ساتھ بیس لاکھ سے زیادہ لوگ بھوک سے مر گئے مایوسی ایسی تھی کہ گروسروں نے کتوں کا گوشت بیچنے اور آٹے میں پودر ہڈیاں ملانے کا سہارا لیا انتہائی دردناک واقعات میں والدین کو اپنے ہی بچوں کو ہڑپ کرنے پر مجبور کیا گیا جبکہ پورے دیہات برباد ہو گئے ان کی گلیاں قہد کے متاثرین کی لاشوں سے بھری پڑی تھا گوہران کے درمیان ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہ جہاں نے لنگر کا آغاز کیا قہد زدہ عوام کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے مفت باورچی خانے فراہم کیے گئے انسانی ہمدردی کی کوششوں کے باوجود شاہ جہا کے دور میں بھی فوجی فتوحات اور تنازات تھے دکن سلاتین کے خلاف فاتحانہ مہمات نے دولت آباد گولکونڈا اور بیجاپور جیسے اسٹریٹیجک قلوں پر قبضہ کر لیا اورنگ زیب جو دکن کے وائس رائے کے طور پر مقرر ہوئے نے اپنی فتوحات کے ذریعے اس خطے میں مغلیہ تسلط کو مزید وسط دی اس عرصے میں گروہ ہرگو بند کی قیادت میں سکھ برادری کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئیں جس کے نتیجے میں مغل انتظامیہ کی طرف سے پرتشدد جوابی کا روایہ ہوں اگرچہ سکھوں نے امرتسر، کرتارپور، روحیلا اور لاورہ جیسی لڑائیوں میں قابل ذکر فتوحات حاصل کی لیکن شاہ جہا کی افواج نے ان کو دبانے کا انتھک تعاقب کیا اپنی سلطنت کی سرحدوں سے باہر شاہ جہا سفارتی چالوں اور فوجی مہمات میں مصروف رہا سفلی خاندان کے ساتھ تعلقات فتح اور پسپائی کے درمیان گھومتے رہے مغلو نے قندھار پر مختصر طور پر قبضہ کر لیا اس سے پہلے کے فارسیوں نے اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا اسی طرح سلطنت عثمانیہ کے ساتھ تعلقات میں سفارتی تبادلے اور مشترکہ دشمنوں کے خلاف اتحاد دیکھنے میں آیا اگرچہ آداب اور سفارتکاری کے معاملات پر کبھی کبھار اختلاف بھی ہوا بہر ہند میں پرتگالیوں کی موجودگی نے کشیدگی کو جنم دیا جس کے نتیجے میں شاہ جہا نے پرتگالی تاجروں کو اہم تجارتی عہدوں سے بے دخل کرنے کا حکم دیا مبینا طور پر سمگلنگ اور مذہبی مداخلت کے واقعات نے تعلقات کو مزید کشیدہ کر دیا جس کا نتیجہ فوجی تصادم اور مغل علاقوں میں پرتگالی تنصیبات کے انہدام کی صورت میں نکلا فتوحات اور فتنوں کے موزیک میں جس نے شاہ جہا کے دور کی تریف کی اس کی میراس ایک پیچیدگی اور تضاد کے طور پر اُبھرتی ہے فوجی فتوحات کی بلندیوں سے لے کر انسانی بہرانوں کی گہرائیوں تک شاہ جہا کی حکمرانی نے ہندوستانی تاریخ کے تانے بانے پر انمت نقوش چھوڑے آنے والی نسلوں کے لیے قوموں اور لوگوں کی تقدیر کو تشکیل دیا شاہ جہا کا دور حکومت چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا جیسا کہ اس کی حکمرانی کے خلاف شروع ہونے والی بغاوتوں سے ظاہر ہوتا ہے گدرات کے کولیوں نے مغل حکومت سے غیر مطمئن بغاوت کر دی جس نے شاہ جہا کو بدمنی پر قابو پانے کی کوششوں میں مختلف حکام کو روانہ کرنے پر اکسا ہے راجہ وکرم جیت نے 1622 میں ایسے ہی ایک مشن کی قیادت کی 1632 اور 1635 کے درمیان چار وائس رائے کی تقرری سمیت حالات کو سمحلنے کی بعد کی کوششوں کے باوجود کانکریج کے کولس اور نوانگر کے جامنے مغلوں کے اقتدار کے خلاف مضاہمت جاری رکھی آزم خان امن کی بحالی کی جدوجہد میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ابرے باغی رہنما کاجی کا تاقب اور ہتھیار ڈالنے سمیت اس کے فیصلہ کن اقدامات نے صوبے میں امن کی علامت دکھائی قلابند چوکیاں بنا کر اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آزم خان نے علاقے پر مغلوں کے تسلط کو یقینی بنانے کی کوشش کی تاہم بعد کے وائس رائے کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا مذہبی تنازات اور انتظامی مسائل نے باغی کولیوں کو پرسکون کرنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا دیا شاہ جہا کے دور حکومت کے بعد کے سالوں میں بیماری اور اندرونی کشمکش نے سلطنت کو مزید غیر مستحکم کر دیا جب شاہ جہا 1658 میں بیمار ہوا تو اس کے بیٹوں نے اقتدار کے لیے مقابلہ کیا جس کے نتیجے میں سموگڑ کی جنگ میں تصادم ہوا اور انگزید فتحیاب ہوا کنٹرول سمحال کر اپنے والد کو آگرہ کے قلے میں نظر بند کر دیا بیماری سے صحتیاب ہونے کے باوجود شاہ جہا جنوری 1666 میں اپنے انتقال تک قید رہا شہزادی جہا آرہ شاہ جہا کی عقیدت مند بیٹی نے عقیدت اور وقار کے ساتھ ان کی آخری رسومات کی نگرانی کی ایک عظیم الشان سرکاری تدفین کے منصوبوں کے باوجود اور انزید نے ایک زیادہ دبنگ تقریب کا انتخاب کیا شاہ جہا کی میت کو ان کی پیاری بیوی ممتاز محل کے پاس مشہور تاج محل میں دفن کیا گیا جو ان کی لازوال محبت اور ان کی میراس کی عظمت کا ثبوت ہے ہندوستان کے آرکیٹیکرل لینڈ اسکیپ پر شاہ جہا کی چھاپ انمٹ ہے اس کا دور مغل فن تعمیر کی شان کے اروج کی نمائندگی کرتا ہے اس آٹ فارم کے سب سے بڑے سرپرستوں میں سے ایک کے طور پر اس کی میراس مشہور دھانچے کے ذریعے برقرار ہے جو اس کے ویجن اور دستکاری کے ثبوت کے طور پر کھڑے ہیں شاہ جہا کے فن تعمیر کے اجائبات میں سر فہرست تاج محل لا جواب ہے محبت اور خوبصورتی کی یادگار جو وقت سے بالاتر ہے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے عزاز میں بنایا گیا یہ مقبرہ سفید سن مرمر اور پیچیدہ ڈیزائن کا ایک شاہکار ہے جس میں متنوے ثقافتوں کے اثرات اور دنیا بھر کے مماروں کی مہارت کو استعمال کیا گیا ہے تاج محل عبدی محبت کی علامت کے طور پر کھڑا ہے اور دنیا کے سب سے زیادہ پہچانے جانے والے نشانات میں سے ایک ہے لیکن تاج محل شاہ جہاں کی تعمیراتی کامیابیوں کے تاج میں صرف ایک ہیرہ ہے لال قلعہ جسے لال قلعہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مغلیہ شان و شکت اس کی مسلط دیواریں اور پیچیدہ تفصیلات سلطنت کی طاقت اور خوشحالی کی اکاسی کرتی ہے اسی طرح آگرہ کا قلعہ شاہ جہاں کی تعمیراتی صلاحیتوں کی پہچان رکھتا ہے اس کے محلات سہن اور مساجد مغل ڈیزائن کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے منظر نامے پر نقش تھے جامع مسجد، وزیر خان مسجد، موٹی مسجد اور شاہ جہاں مسجد ان کی پائیدار تعمیراتی میراس کی چند مثالیں ہیں ان یادگاروں میں سے ہر ایک پر شاہ جہاں کی سرپرستی کا نقش ہے جس میں گہری روحانی علامت کے ساتھ پیچیدہ آرائش کا امتزاج ہے ان کے غیر مروف لیکن اتنے ہی قابل ذکر کا ناموں میں تھٹھا پاکستان میں واقع شاہ جہاں مسجد ہے سرخ انٹوں سے بنی اور نیلی چمکیلی ٹائلوں سے مزین یہ مسجد شاہ جہاں کی فن تعمیر کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے اپنے اخترائی ڈیزائن اور قابل ذکر سوتی علوم کے ساتھ اس نے یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورسے کی آرزی فہرست میں جگہ حاصل کرتے ہوئے خوف اور طریف کو متاثر کرنا جاری رکھا ہوا ہے ان تعمیراتی شہکاروں کو تیار کرتے ہوئے شاہ جہاں نے جنوبی ایشیا کے منظر نامے پر ایک انمٹ نقوش چھوڑا جس نے نہ صرف جسمانی ماحول بلکہ خطے کے ثقافتی اور روحانی اخلاق کو بھی تشکیل دیا اس کے دھانچے مغلوں کی شان و شوقت کی پائیدار علامت کے طور پر کھڑے ہیں جو ماضی اور حال کی نسلوں سے طریف اور تظیم کی دعوت دیتے ہیں موسیقی